اسلام علیکم ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ میں ہوں افشاں اور آپ کے لئے لے کے آئی ہوں KFC سٹائل فرائیڈ چکن کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ کرسپی ہے اور بنانے میں یہ بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ اسی میرے سٹائل میں ریسپی کے ساتھ بنائیں گے تو یہ بہت آپ کو ایزی لگیں گے تو چلیں ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں فرائیڈ چکن بنانے کے لئے میں نے ایک پاؤڈ میں ون ٹی سپون کے قریب نمک شامل کر دیا ہے اور اس میں ہاف پیالی میں نے لے لیا ہے سرکا تو سرکے کو اور نمک کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے چکن کے پیسز لیا ہے بون لیس چکن لیا ہے تھوڑا سا اور کچھ اس میں ہڈی والے پیسز بھی ہیں تو آپ اس میں چاہیں تو بون لیس بھی صرف شامل کر سکتے ہیں تو میں نے مکس چکن لیا ہے اور اس کو آپ نے چکن کو تمام چکن جو ہے اس کو آپ نے سرکا اور نمک والے پانی سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو مسل مسل کر اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے تو تقریباً دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو اس میں ڈپ کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد ایک لیدہ سے باول میں آپ نے اس کو چکن کو تمام کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں چکن جو ہے کتنا اچھا سا وائٹ کلرز کا ہو گیا ہے تو چکن کو میں نے لیدہ ایک باول میں نکال لیا ہے تو اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے ون ٹی سپون کے قریب نمک میں نے شامل کیا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد چکن کو اچھے سے آپ نے دوبارہ سے اس میں مکس کر لینا ہے اسے نمک لکانے سے ایک تو اندر تک ہمارا جو یہ چکن کا فلیور ہے وہ اندر تک جو اس کے پیسیز ہیں وہ پیکے پیکے سے نہیں رہیں گے بلکہ یہ بالکل تمام جو مسالہ ہے اس میں اچھے سے ایڈ ہو جائے گا تو اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے تھری ٹی بل سپون کے قریب سویا ساوس اور تھری ٹی بل سپون چلی ساوس اور سرکہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تقریباً ٹو ٹی بل سپون کے قریب اور آپ اس میں شامل کر دینا ہے ون ٹی بل سپون میں نے ریڈ چلی پاورر کے ایڈ کیے ہیں اور اس میں پیسٹ گارلک پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی بل سپون ان تمام مسالوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کہ چکن کے اوپر یہ تمام جو مسالے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس میں لگ جائیں مسالوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا ہے ایک گھنٹے کے لیے تاکہ مسالے کا اچھے سے اس میں ٹیسٹ جو ہے وہ آ جائے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور چکن بھی ہمارا ریڈی ہے تو ایک باول میں میں نے لیا ہے میدہ فشک میدہ آپ نے لینا ہے اور وہ فشک میدے کے اندر میں نے ون ٹی بل سپون نمک ایڈ کر دیا ہے اور ون ٹی بل سپون ہی اس میں ایڈ کرنی ہے آپ نے ریڈ چلی پاورر کے اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے میدے کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہ جو چکن ہے آپ نے ایک ایک کر کے اس کے پیسیز آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں فشک میدے کے اندر آپ نے تمام پیسیز کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے اندر کوٹ کر دینا ہے میدے میں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے دونوں ہاتھ سے صحیح طریقے سے آپ نے اس کو کوٹنگ کرنی ہے میدے کے اندر کیونکہ جتنے اچھے طریقے سے آپ اس کی کوٹنگ کریں گے اتنا ہی اچھا اس کے کرمز بنیں گے تو ایک دفعہ میں نے کوٹنگ کر لی ہے اب آپ نے اس کو پانی کے اندر ڈپ کرنا ہے ایک ایک پیس اٹھا کر آپ نے اس طریقے سے پانی کے اندر دیکھیں ڈپ کر لیں تمام پیسیز کو میں نے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے میدے کے اندر کوٹنگ کرنی ہے اس کی بہت ہی اچھے سے آپ نے کرمز اس کے تیار کر لینے ہیں دبا کر آپ نے اس کو کرنے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے جو یہ میدہ ہے یہ چکن کے اوپر لگ جائے یہ دیکھیں اس میں کرمز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے تو یہ کرمز ہمارے تیار ہو گئے ہیں اس کے اوپر جو چکن کے اوپر تو آپ نے ایک ایک جو پیس ہے اس کو جھاڑ کر ایک علیدہ سے پلیٹ میں آپ نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس پر کرمز پورے فل بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو کڑھائی کے اندر بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ایک ایک چکن کا پیس کر کے آپ نے اس کے اندر ڈال لینے ہیں فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پر آپ نے چکن کو کوک نہیں کرنا کیونکہ یہ اندر سے کچھے رہیں گے اگر آپ نے فلیم ہائی رکھا ایک سائیڈ سے جب یہ اچھے سے کوک ہو جائیں تقریباً پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کو ایک سائیڈ سے کوک کرنا ہے جب ایک طرف سے یہ فرائی ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر لینی ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی سی اس کی کرسپی سے لک آئی ہے بہت ہی مزیدار سے ہماری فرائیڈ چکن بن کر ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں تمام آپ نے اس کو ایک چھلنی میں نکال لینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے چھلنی کے اندر رکھیں پھر آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے مزیدار سے ہماری فرائیڈ چکن کی ریسپی بن کر ریڈی ہے تو اب آپ کو فرائیڈ چکن کھانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ اس کو بنائیے گھر میں میرے سٹائل میں اور اس کو انجوائی کیجئے تھی ٹائم میں یا پھر سنیکس کے طور پر کرسپی سے ہماری فرائیڈ چکن کی ریسپی آپ کو کیسی لگی فیڈبیک لازمی دیجئے گا اللہ حافظ